اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دوبائی کے ساحلوں پر ہزاروں سنگین خلاف فرض یا ریکارڈ کے جانے کے انکشافات دوبائی میں فاؤنٹین دیکھنے والی بچی کے ساتھ شرمناک حرکات بھارتی نوجوان کو قید اور ڈی پورٹیشن کی سزا سنا دی گئی متحدہ عرب امراض میں کرونا کی تازہ صورتحال تین مزید اموات ریکارڈ پندھرہ سو سات کرونا کیسز ریپورٹ دوبائی میں کرونا احتیاطی تدابیر کے تحت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھی اسکولوں میں ریموٹ لرننگ جاری رکھی جائے گی اسرائیلی وزیر آزم کا ابودہبی کے ولیہت سے ٹیلی فونک رابطہ عید الازہ کی مبارک بات کا خصوصی پیغام دے دیا شارجہ پولیس کا ایک اور کارنامہ خورفان کی پہاڑیوں میں پھسے دو غیر ملکی سیاہوں کو ریسکیو کر لیا تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ رب امارات میں کرنا کی تازہ صورت حال تین مزید اموات ریکارڈ پندھرہ سو سات کرنا کیسز ریپورٹ تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کی منسٹری آف ہیلت اینڈ پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں پندھرہ سو سات نئی کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ اسے ہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد چودہ سو پچپن رہی ہے اس عرصے کے دوران مزید تین اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ نئے کیسز مملکت میں ہونے والے ایک لاکھ نواسی ہزار چھہالیس نئے ٹیسٹ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں جس کے بعد مملکت میں مجموعی طور پر کیے جانے والے پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد ترے سٹھ اشاریہ نو ملین سے تجاوز کر چکی ہے دوبئی میں فاؤنٹین دیکھنے والی بچی کے ساتھ شرمناک حرکات بھارتی نوجوان کو قید اور ڈی پورٹیشن کی سزا سنا دی گئی تفصیلات کے مطابق بچی ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھنے میں مصروف تھی جب ملزم نے اس کے جسم کو چھوا تھا دوبئی کے عدالت میں مقدمے کی سامات کے دوران اس دقاسہ نے بتایا کہ بچی ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رنگ برنگ فوارے کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جسم کو چھو رہا ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ فوارے دیکھ رہا ہے مگر اصل میں وہ شرمناک حرکات میں مصروف تھا عدالت نے بھارتی نوجوان کو شرمناک حرکات کا قصور وارٹ ٹھہرا دیا اور اسے تین مہا قید کی سزا سنا دی مجرم کو سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد فوراں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ملزم کو اس فیصلے کے خلاف پندرہ روز کی اندر اپیل کرنے کا حق دیا گیا ہے دوبئی کے ساحلوں پر ہزاروں سنگین خلاف ورزیاں ریکارڈ کیے جانے کے انکشافات تفصیلات کے مطابق دوبئی پولیس نے امرات کے ساحلوں پر تیرہ سو نو انتظامی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ان خلاف ورزیاں میں رائڈنگ ویلز کو تنگ کرنا ساحلوں پر واکنگ ٹریک پر سکیٹ بورڈز اور سائیکل کا استعمال شامل ہیں ان تفصیلات کا انکشاف اس وقت ہوا جب دوبئی پولیس کے کمانڈر انچیف لیفٹرن جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے دوبئی پورٹس پولیس اسٹیشن کا دھورہ کیا یہ دوبئی میں میری ٹائم سیکیورٹی کو بہتر کرنے اور ساحل پر نیویگیشن موفمنٹ کی نگرانی اور کنٹرول میں مدد فراہم کرتا ہے میری ٹائم سیکیورٹی سیکشن نے گزشتہ سال چار سو ترے پن نوٹیس گاریوں وارٹر بائکس اور فیشنگ بورٹس کو جاری کیے جو کہ سال دوہزار انیس میں تین سو تہتر تھے گزشتہ سال کے دوران کوئی شدید نویت کا میری ٹائم حادثہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے دوبئی پولیس کے چیف نے بتایا کہ میری ٹائم ریسکیو سیکشن نے گزشتہ سال تیئیس انسانی جانے بھی بچائیں دوبئی میں کرونا احتیاطی تدابیر کے تحت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھی سکولوں میں ریموٹ لرننگ جاری رکھی جائے گی تفصیلات کے مطابق دوبئی کے سکول گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھی ای لرننگ کے آپشن کے تحت تعلیم جاری رکھیں گے مختلف سکول کے پرنسپلز نے اعلان کیا ہے کہ رمہ تعلیمی سال میں بھی ای لرننگ طریقے کا جاری رکھا جائے گا کیونکہ ابھی بہت سے والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے کترا رہے ہیں جس میں اکیڈمی کے سی ای او اور پرنسپل الخلیل کا کہنا ہے کہ وہ نئے تعلیمی سال کے لیے اسکول اوپننگ پروٹوکالز کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے والدین سے کہا ہے کہ ڈسٹنس لرننگ کا آپشن ابھی تک موجود ہے اگر وہ لوگ یو اے ای سے باہر ہیں یا ایسے حالات میں ہیں جن میں بچے اسکول نہیں آسکتے اسرائیلی وزیر آزم کا ابودہبی کے ولیہت سے ٹیلی فونک رابطہ ایدالعزہ کی مبارک بات کا خصوصی پیغام دے دیا تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر نئی دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک قدم بڑھا دیا ہے مسلمانوں کے مذہبی تہوار ایدالعزہ پر متحدہ رب امرات میں ابودہبی کے ولیہت کو اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینیٹ نے ٹیلی فون کیا ہے اور انہیں ایدالعزہ کی مبارک بات کا خصوصی پیغام دیا ہے بتایا گیا ہے کہ نو منتخب اسرائیلی وزیر آزم نے سابق اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتن یاہو کے مہائدہ ابراہیم کو آگے بڑھایا ہے اور ابودہبی کے ولیہت اور یو اے کی مسلحہ فاج کے نائب سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید النہیان کو ٹیلی فون کیا ہے اس موقع پر انہوں نے ان سے باہمین دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں ایدالعزہ کے موقع پر مبارک بات کا پیغام بھی دیا شارجہ پولیس کا ایک اور کارنامہ خورفغان کی پہاڑیوں میں پھسے دو غیر ملکی سیاہوں کو ریسکیو کر لیا تفصیلات کے مطابق خورفغان پولیس نے پہاڑیوں میں پھسے دو سیاہوں کو ریسکیو کیا ہے جو کہ شدید گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکے تھے شارجہ پولیس کے اوفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کے مطابق دونوں ایشیائی باشندے پہاڑوں پر چڑھائی کے دوران تیز بخار کی لپیٹ میں آگئے تھے ایسٹرن ریجن پولیس ڈیپارٹمنٹ کے آپریشنز روم میں صبح دس بچ کر پندرہ منٹ پر حادثی کی کال موصول ہوئی خورفغان پولیس اور نیشنل ایمبولنس کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور بیماروں کو طبیعی امداد فراہم کی سیاہوں کو فوری طور پر خورفغان کے ہسپتال منتقل کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ